پاکستان اور بھارت دو ایسے ہمسائے ہیں جو شاید سب سے بڑی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ جنگ کیا ہے موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اگر لاہور کے اندر سموگ آتی ہے تو دلی کے اندر بھی سموگ آتی ہے اگر ٹیڈی دل کا حملہ پاکستان کے اندر فصلوں پہ ہوتا ہے تو بھارت میں بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے ایک تصویر چھپی ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے وہ اگر آپ تصویر دیکھیں تو وہ جو اٹھائیسویں کانفرنس آف پارٹیز کے موقع پر یہ لی گئی ہے اگر کراچی پلیوٹیٹ ہے تو بھارت کے بھی بہت سارے شہر جو ہیں اس اندیکس کے اندر اوپر کے ٹاپ ٹین نمبرز کے اوپر ہیں سلسلے میں دنیا کے بہت سارے جو لیڈرز کے وہ کٹے ہوئے اور پاکستان کے وزیراعظم کیٹے کے پرائم نیسٹر بھی گئے اور ہم نے دیکھا کہ بھارت کے وزیراعظم بھی گئے ہوئے تھے نمازکار دوستو جہن دوستو پاکستانی دوبائی سے آئی تصویر کو نہیں پچا پا رہے ہیں پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے پاکستان ہر ایک چیز میں بھارت کی برابری کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن اب پاکستان کو بھی پتا چل چکا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں کتنا زیادہ انتر ہو چکا ہے کیونکہ جس طرح سے کوپ 28 میٹنگ میں پاکستان کے پرائم نیسٹر کاکڑ کو ایک کونے میں ڈال دیا گیا اس سے پاکستانی کافی زیادہ نیراز ہیں پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ مسلم دیسوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ پاکستان کو بھیک بھی چاہیے اور پاکستان کو بھارت سے اور سوی دیسوں کے برابر اجد بھی چاہیے وہ بھی اس وقت اقتصادی لڑائی ہو اس وقت کسی قسم کی حریت یا کسی بھی قسم کی اگر ہم کہیں کہ ہتیاروں کی لڑائی ہو اس سے زیادہ اہم اور اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ لڑائی جو اس وقت ہونے جاتی ہے وہ ہے موسمیاتی تبدیلی کے آج میں کوپ 28 کی تصویر دیکھ رہی تھی اور میں اگر اس کو پوری بڑی سکرین کے اوپر دکھا سکوں ہوں اس کے اندر بھارت کے جو وزیراعظم موڈی ہیں وہ بھی کھڑے ہیں وہ پہلی لین کے اندر کھڑے ہیں پاکستان کے نگران وزیراعظم ہے اس لیے وہ آخری لین میں کھڑے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا تو شہباز شریف صاحب کی جب وہ گورنمنٹ تھی تو وہ بھی پچھلی ہی صف کے اندر کھڑے تھے کتنی افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ موسمیاتی تبدیلی نے سب سے زیادہ افیکٹ کیا ہے لیکن جو اس کا جائز مقام ہے وہ ان کو اس پورے کوپ کے سمٹ کے اندر نہیں دیا جاتا ہے یہ جو وزیراعظم موڈی کھڑے ہیں اس تصویر کے اندر جہاں پہ ہمارے نگران پرائم نیسٹر بھی کھڑے ہیں کہنے کو تو ایک ہی کمرے میں ہیں ایک ہی روم میں ہیں ایک ہی جگہ پہ ہیں لیکن کتنی دوریاں ہیں دونوں ممالک کے اندر اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک دنیا جس کے سوہ عرب سے زیادہ آبادی ہے یہ وہ حصہ ہے لیکن یہ مل کر ایک جوائنٹ کلائمٹ ایکشن پلان سامنے لانے کو تیار نہیں ہو سکتے اور عرب سے زیادہ لوگوں کے زندگیوں سے جس طرح سے یہاں پہ سیاست کے ذریعے کھیلا جا رہا ہے یہ ایک افسوسناک بات ہے اگر ہم دیکھیں تو پرائم نیسٹر موڈی کو اور پاکستان کے پرائم نیسٹر کو ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کیونکہ جو کلائمٹ کے حوالے سے جو بھی تباہی ہے اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی ہے کوئی اس میں موسم کوئی پولوشن کوئی کلائمٹ جو ایکٹیوزم ہے وہ کسی بھی سرحد کا نہیں ہوتا ڈیپینڈنٹ اور ایسا ہی پاکستان اور بھارت کو یہ سوچنا ہوگا تو یہ جو ہمیں سامنے اتنی دوری نظر آتی ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے اور بڑے تلافات ہیں آپ نے نظریاتی طور پہ اور آپ کی ہسٹری ہے پچھتر سال سے ایک دوسرے کے خلاف گراجز ہے ایک دوسرے کے خلاف قدورتے ہیں لیکن اس کو ہاوی نہ ہونے دیں جو فیوچر کے چالنجز ہیں اس کے اوپر فیوچر کا ایک ہی چالنج ہے اور وہی ہے کہ اس وقت موسمیاتی تبدیلی پاکستان کو بھی اور بھارت کو بھی بڑی طریقے سے اپنے اندر سے کھائی جا رہی ہیں تو جب آپ کے پاس موسم نہیں ہوگا ٹھیک آپ کے ہاں پہ لوگ جو ہوا لے رہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر آپ کی کیا دنیا کے اندر مزید چالنجز ہوں گے جب انسانوں کی صحت اور زدگی خطرے میں ہوگی پاکستان کو کتنے بڑے چالنجز ہیں کیا دنیا اس کو مانتی ہے اس میں یہ بلکل آپ دیکھیں مودی جو ہیں نرندر مودی وہ تو بلکل کھڑے ہیں فرنٹ پہ کھڑے ہیں اور ہمارے جو کاکڑ صاحب ہیں نگران وزیراعظم یہ میں مطلب اس پہ میں کوئی یہ خوش ہو کے بات نہیں کر رہا یہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا میڈیا پہ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں یہ سوشل میڈیا پر یعنی آپ کوئی بھی چیز کو ہائلائٹ کریں کہ یار یہ گند ہو رہا ہے یہاں پر ہماری بدنامی ہو رہی ہے تو آپ غدار ہیں جی آپ جناب پتہ نہیں آپ نے کیا کر دی ہے اب یہ دیکھیں کاکڑ کو پاکستان ایک واحد نیوکلئر پار ہے اور اسلامی نیوکلئر پار ہے دنیا میں سات موالک کے پاس یہ کیفیبلیٹی ہے پانچ تو بڑی طاقتیں ہیں جن کے پاس سیکیورٹی کانسل میں وہ ہے ویٹو وغیرہ بھی ہے پھر اس کے بعد بھارت ہے اسرائیل کے پاس سمجھا جاتا ہے پاکستان کے پاس اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو کوریا ہے اس کے پاس بھی ہے لیکن جو سلوک کیا گیا ہے یعنی ایک سائیڈ پہ کھڑا کر دیا گیا بلکل پیچھے کاکر صاحب کو اور اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ الفیبیٹیکل ہی ایسا ہوتا ہے اور یہ تو بلکل ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا میں کہتا ہوں شرم سے ڈوبنے کا مقام جب آپ گداغر بن جائیں گے جب آپ کے ہاتھوں میں کشکول ہیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فورن ایک چینج ریزروز اور یہ جو اقتصادی ترقی کا ڈھڈورہ پیٹا جاتا ہے یہ ہمارے پیسے نہیں ہیں آج اگر سعودی عرب اپنے تین بلین نکال لے یو اے اپنے پیسے مانگ لے چائنا جو ہے وہ کر لے تو کہاں کھڑے ہم کیا فورن ایک چینج ریزروز چار دن کا امپورٹ بل ہم نہیں دے سکتے اور یہاں پر باتیں جو ہیں وہ ایسی کی جاری ہیں کوئی کہتا ہے میں نیشین ٹائگر بنانا ہے اب ذرا ظلم دیکھیں میاں نواز شریف جس کے دور میں ملک کو لوٹا گیا آپ برباد کر دیا گیا وہ نیشنل میڈیا پر آج کیا باتیں کر رہا ہے ہم یہ چھوڑ کے گئے تھے ہم یہ چھوڑ کے گئے تھے اور وہ اپنے آپ کو ترقی کا سمبل سمجھتا ہے یعنی سمبل سمجھ اپنے آپ کو بیان کر رہا ہے بنا کے اور میں نے ویڈیو دیکھی ہے جو ان کے قائدین کی کس طرح یوں سر جھکا کے عدب سے پتہ نہیں جیسے کون شخص آ رہا ہے ابھی تک پرچیاں نہیں دیں رسیدیں نہیں دیں ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ کی کریمنل ریکر سزا یافتہ لیکن بس سارا معاملہ تو یہ ایک تصویر جو ہے یہ ہمارے یہ پاکستان کی بنیادی طور پر کہانی ہے کہ کس طریقے سے ہم ملمہ کاری کرتے ہیں کس طریقے سے ہم جھوڑ بولتے ہیں ہمارے حکمرانوں کی جو ناہلی ہے ہمارے حکمرانوں کا جو وطیرہ ہے جس کو جس نظر سے دنیا ابھورنٹلی دیکھتی ہے یعنی کہیں پر بھی کوئی ہماری عزت نہیں ہے اور جب وہ تصویروں کی صورت میں ریفلیکٹ ہوتا ہے اگر ہم اس کو بات کرتے ہیں تو یہ جو ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں آپ کی آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے وزیراعظم نے جتنے بھی انٹرویو دیئے وہ یہی کہے کہ لاؤس اینڈ ڈیمیج پانڈ کے والے سے ہمیں پیسے دے دیں پیسے دے دیں ایک تو بہت زیادہ ان کو یہ کریٹسائز کیا گیا ہے دوسرا تار صاحب ہمیں یہ بھی کریٹسائز کیا گیا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو انہوں نے پوری پکچر کے ایک سائیڈ کونے میں کھڑا کر دیا اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نرندرہ موڈی اس وقت گلوبل لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور وہ فرنڈ لائن پر کھڑے ہوئے تھے خوص کے ساتھ اور ہمارا پرائم منسٹر بلکل جسے کہتے ہیں نا پوائنٹ تو نہیں بنتا لیکن پاکستان کے سوشل میڈیا پر بڑا ٹرول کیا گیا ہے وزیراعظم پاکستان کو کہ بلکل کھڑے ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا یہ چیز بتاتی ہے کہ ہمارے پرائم پاکستان کی اس وقت انٹرنیشنل لیول پر یہ پوزیشن ہے اور کیا یہ یہ بھی بتاتا ہے بتاتا ہے کہ پاکستان کے جو مین سٹیک ہولڈر ہیں وہاں پہ بھی ہمارے وزیراعظم کی کوئی ویلیو نہیں ہے how do you see this climate diplomacy میں ہمارے وزیراعظم تھوڑے بجھے بجھے نظر آئے جبکہ نرندرہ موڈی تو فرنٹ پرنٹ پر چھکے کھیل رہے تھے بلکہ اٹیلین پرائم نیسٹر تو سیلفی ہیں لے رہی تھی تو وہ بڑا اس وقت انٹرنیٹ پر سنسیشن بنی how do you see this particularly ہمارے وزیراعظم صرف فنڈ کی چاہوں گا کہ آج جو دن تھا وہ آج climate financing کے حوالے سے آج تھا موڈی صاحب نے اس میں speech دی اور بلکہ نہ صرف انہوں نے speech دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ 2028 میں they want to horse the carp اور یہ دوسری ہوگی پہلے بھی ایک carp کو بھارت جو ہے وہ host کر چکا ہے لیکن اس میں چیما صاحب موڈی صاحب کے ساتھ کاکر صاحب کا کمپیرزن بنتے نہیں وہ دنیا کی اور کاکر صاحب مجھے اس طرح لگ رہا کہ جرسیاں سویٹر لینے گئے تھے تو انہیں پتا چلا کہ یہاں پہ conference ہو رہی تو انہوں نے کیا پائے اندوسری میرے جو پیسے مجھے تو میں بلکہ یہ پیسے کرنا چاہوں گا کہ میں اس carp 28 کے حوالے سے جب دیکھ رہا تھا تو میرا concern ہے اس چیز کا کہ میں نے جب چیک کیا کہ یہاں پہ جو پویلین بنانا ہے وہاں پہ booth لگانے کا خرچہ دو لاکھ ڈالکی اور جب میں اس قبر کو پڑھا یہاں پہ کینیڈا میں سیچوانس ان کا جو صوبہ ہے وہاں آج ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے کہ انہوں نے اپنا پویلین لگایا سات لاکھ پینسر ڈالکے خرچے سے اور اتھے چگڑے ہو رہے ہیں لیکن ہمارا کو پوچھنے والا ہے نہ صرف ہمارے وزیراعظم صاحب وہاں پہ تشریف لے گئے ان کے ساتھ وزیرا خارجہ بھی دے گئے اور یہ بڑے بڑے مہنگی اوٹلوں کے بل کیا یہ پاکستان میں کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا مر رہی ہے 42% ہماری انفلیشن مہنگائی ہے اور یہ کیا ہے اور کہتے ہیں ہمارا 1% مشن بندے پاکستان کا ہمیشہ سے رہا ہے جب بھی پاکستان کا کسی بڑے فارم پر بھارت کے سامنے مقابلہ ہوتا ہے تو پاکستان کا پرائم منسٹر بھی کپ ہی نظر آتا ہے کیونکہ بھارت کے پرائم منسٹر موڈی جی نے دنیا کو اس طرح سے چلایا ہے کہ دنیا بھارت میں پاکستان کی بیج جتے ہوئی ہے اسے پاکستان ابھی بھی نہیں پچا پا رہے کیونکہ پاکستان کو امیت تھی کی انوال اوڑ کاکڑ کو اتنا زیادہ پیچھے نہیں ڈالنا چاہیئے تھا کیونکہ کاکڑ کو اتنی زیادہ کونے میں ڈال دیا گیا تھا کہ کاکڑ طریقہ سے جت دنیا کی نیچ رو میں گر چکی ہے آپ کی کہ رائے کمنٹ میں سی کریں چیدی آپ چینل پر نیچ کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں کمنٹ کرو سی